ناظرین آداب اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں اسماعیل ریحان ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر موڈی حکومت کے خلاف پھر تحریک شروع کرنے کسانوں کی تیاری کنگانہ راناؤت کے خلاف بھی سخت کاروائی کا کیا مطالبہ منش پوگارڈ بھی پہنچی شمبو بارڈر کہا حق کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا گلوزر کاروائی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا جمعیت علماء نے داخل کی عرضی اقلیتی طبقے کو نشانہ بنانے کا الزام یوپی مدیہ پردیش اور راجستان میں حکومت اخدامات کا حوالہ عمران پلطاب گڑی نے بھی اٹھائے ہیں سوال اندرہ پردیش اور تنگانہ کے کئی ازلہ میں موصلہ دار بارش اندرہ میں تمام اسکول اور کالنج بند اور ساتھ ہی الرٹ جاری جمہو کشمیر میں انتخابات سے قبل بی جے پی میں بغاوت ٹکٹوں کی تقسیم پر جمہو پارٹی ہیڈکارٹر پر احتجاج دو سینئر قائدین نے پارٹی سے دیا استفاق اب خبریں تفصیل سے کسان تنظیم موڈی حکومت کے خلاف پھر تحریک شروع کرنے کی تیاری میں ہیں شمہو پارڈر پر کسانوں کی تحریک نے دو سو دن مکمل کر لیے مظاہرین اب بھی مختلق مطالبات کے لیے وہاں جمع ہیں اس دوران خاتون پہلوان منیش پوگارٹ بھی صبح کے وقت وہاں پہنچیں یہاں کسانوں نے منیش پوگارٹ کی عزت افضائی کی انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ انہیں سیاست کا کوئی علی نہیں ہے لیکن ہر جگہ کسان ہیں اور وہ پہلے بھی کھیتوں میں کام کر چکی ہیں منیش پوگارٹ نے کہا ہر کوئی مجبوری میں احتجاج کرتا ہے جب احتجاج زیادہ دیر تک جاری رہتا ہے تو لوگوں کو امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ہمارے ہی لوگ سڑکوں پر بیٹھنے کو مجبور ہوں گے تو ملک کیسے تلقی کرے گا سنگھ پندر نے کسانوں سے 31 اگست کو شمبو اور کھناوری پوائنٹ پر بڑی تعداد میں جمع ہونے کی اپیل کی ہے کسانوں نے بالی ووڈ اجاکارہ اور ایم پی کنگنہ رناؤت کے خلاف بھی سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے بھارتی اجنتا پارٹی پر زور دیا ہے کہ وہ کنگنہ رناؤت کے خلاف سخت موقع پی اختیار کرے جن کے تفسیروں نے کسان برادری کے اندر غصہ پیدا کیا ہے ایسے انتی نہیں کرے گا اگر ہمارے اپنے لوگ ایسے سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے تو دیش کو بھی نکشان ہوتا ہے اس چیز سے وہی بہت دکھ کی بات ہے وہی بہت دکھ کی بات ہے کہ دو سو دن ہو گئے ہیں بی بی بیٹھے ہیں لیکن حوصلہ دیکھ کے مجھے سے لگ رہا ہے کہ حوصلہ جھوکت ہو گا ہے ملک کی تین ریاستوں میں ملزیمین کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی گئی اور ان کے گھروں کو بلڈوزر سے منحدن کیا گیا جس کے بعد اب بلڈوزر کارروائی کا یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے جمعیت علمائین نے سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی سے متعلق عرضی داخل کی ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ ملزیمین کے گھروں پر حکومتوں نے جو بلڈوزر چلایا ہے اس پر رک لگائی جائے جسٹس بی آر گوئی کی اس عدارت والی بنچ دو ستمبر کو اس معاملے پر سماعت کری گی کئی اور تنظیموں نے بھی عدالت کا رک کیا ہے جمعیت علمائین نے عدارت میں جو عرضی داخل کی ہے اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بلڈوزر جسٹس سے عقلیتی طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینئر وکیل دشین دووے نے اس عرضی پر جلد سماعت کا مطالبہ کیا ہے اس معاملے پر کانگریز کے راجی سبا رکنے پارلیمنٹ عمران پرتابگڑی نے بھی سوال اٹھائے اندرپردیش کے کئی علاقوں میں موصلہ دار بارش ہو رہی ہے مشاقہ پٹنم میں بھی یہی صورتحال ہے اس سے قبل محکمہ محسیات نے الٹ جاری کیا تھا کہ ہفتے کو ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے محکمہ نے کہا کہ شمالی اندرپردیش اور جنوبی اوڈیشہ کے قریب خلیج بنگال کے مغربی وستی اور منیقہ شمال مغرب میں بننے والا کم دباؤ کا علاقہ ہفتے کی صبح ساڑھے پانچ بجے مغرب اور شمال مغرب کی طرف بڑھا اور ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے مشاقہ پٹنم کے تمام اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے بی جے پی کی جانب سے جمہو کشمی رسمیل انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے اعلان کے ساتھ ہی پارٹی میں اندرینی مخالفت شروع ہو گئی پارٹی کے سینئر لیڈر اور وکیل چندر مہن شرمہ نے بی جے پی کے تمام حدوں سے استفاہ دینے کے بعد کہا ہے کہ وہ جمہو کشمی رسمیل انتخابات میں مشرقی جمہو سے انتخابات میں حصہ لیں گے چندر مہن شرمہ نے کہا ہے کہ ٹکتوں کی تقسیم کو لے کر بی جے پی کارکنوں میں مایوسی ہے وہ بہت احتجاج کر رہے ہیں اور مایوس ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بھی ہوں ناراض سینئر قائدین میں شامل ہوں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں دوسری طرف بی جے پی کے ایک اور لیڈر کشمیرہ سنگھ نے سرجید سنگھ سلاتھیہ کو سامبہ اسمبلی سیٹ سے پارٹی ٹکٹ ملنے پر ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دیئے کشمیرہ سنگھ نے کہا ہے کہ بی جے پی کے لیے چالیس سال کی وقت خدمت کے بعد سامبہ زلے کے صدر کے لیے دو بار پولنگ بوت ایجنٹ کے طور پر کام شروع کرنے اور پنچہیتی رات سیل کے ریاستی صدر اور قومی کانسل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد پارٹی نے اب اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جن کے خلاف وہ پہلے بھی سیاسی طور پر لڑتے رہے ہیں وقت بل میں ترمیم کے لیے بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کامیٹی کے دوسرے اجلاس کے دوران گرمہ گرم بحث ہوئی ارکان نے بل کی بعض شکوں کی شدید مخالفت کی ساتھ ہی اپوزیشن ارکان کچھ دیر کے لیے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ جگدنبی کا پال کی صدارت میں کامیٹی کی میٹنگ تقریباً آٹھ گھنٹے تک جاری رہی اس دوران ممبئی میں مقیم آل انڈیا سنی جمعیت العلماء دیلی میں مقیم انڈین مسلم سفار سیویل رائٹس اتر پردیش سنی وقت بورڈ اور راجستان بورڈ آف مسلم وقف کے خیالات سنے گئے ذرائع کے مطابق فریقین نے میٹنگ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کلیکٹرز کو وقت املاک کا سروے کرنے اور فیصلہ لینے کا حتمی اختیار سمیت کئی اختیارات دیے جا رہی ہیں فریقین نے مجووزہ ترمیم کی نیت پر بھی سوارات اٹھائے اپوزیشن جماعتوں نے بھی مسلم تنظیموں کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات پر اپنی عمایت کا اظہار کیا ڈی ایمکے نے وقت بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کرنے پر سخت اعتراض ظاہر کیا اپوزیشن جماعتوں نے زلہ مجسٹریٹز کو دیے جانے والے اختیارات پر سوالات اٹھائے اپوزیشن ارکان اسیمبلی نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر تنازوات پر کیسے فیصلہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا وزیر اعظم نریندر موڈی نے سال مکمل ہونے کی یاد میں ڈاک ٹیٹ اور سکہ جاری کیا چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ اور وزیر قانون ارجن رام مگوال موجود تھے وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہندوستانی عوام نے سپریم کورٹ یا عدلیہ پر کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا وزیر اعظم نے کہا خواتین کے خلاف مظالم تشویشناک ہیں خواتین پر مظالم کے خلاف فوری فیصلے کیے جائیں گے سپریم کورٹ کے پچھتر سال یہ صرف ایک ادارے کا سفر نہیں ہے یہ ہندوستان کے آئین اور اس کی آئینی اقدار کا سفر ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت مزید بختہ ہونے کا سفر ہے میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے اعتماد کو برقرار رکھا ہے شواجی مہارات کا مجسمہ منہدیم ہونے کے معاملے میں وزیر اعظم موڈی نے بزاتے خود معافی مانگی ہے انہوں نے پالگر میں بندرگاہ کا سنگے بنیاد رکھنے کے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے نہ صرف عوامی طور پر معافی مانگی بلکہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دلانے کا اعلان بھی کیا واضح رہے کہ نریندر موڈی جمعہ کو مہاراشت کے دورے پر آئے تھے انہوں نے پالگر ظلے میں دہانوں کے قریب واقعے وادھن بندرگاہ کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں جب بی جے پی نے مجھے وزارت عزمہ کا امیدوار مقرر کیا تھا تو میں نے رائے گرڈ آ کر چھترپتی شواجی مہاراج کی سمادی کے سامنے ایک عقیدت مند کے طور پر دیان لگایا تھا اور اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کیا تھا میرے لئے چھترپتی شواجی مہاراج صرف ایک نام یا ایک راجہ نہیں ہیں بلکہ ایک دیوتا ہیں گزشتہ جنہوں جو غلطی ہوئی ہے اس کے لئے میں ان کے قدموں میں جھک کر معافی مانگتا ہوں ساتھ ہی شواجی مہاراج سے عقیدت رکھنے والوں سے بھی معذرت طلب کرتا ہوں واضح رہے کہ مالوان کے قلعے میں نصب شواجی مہاراج کا مجسمہ جس کے نقاب کو شاہی آٹھ ماہ قبل خود وزیر آزم نے کی تھی اسی ہفتے پیر کو منہدیم ہو گیا اس کی وجہ سے مہاراج میں بی جے پی کے خلاف سیاسی مسماجی ناراض کی اروج پر ہے ہمارے لئے چھترپتی سیواجی مہاراج آراج جدیو ہے میرے آراج جدیو چھترپتی سیواجی مہاراج میں ان کے چرڑوں میں سر جھکا کر کے چھما مانگنے کا کر رہا ہوں آراج جدیو کی پوجا کرنے والوں کو بھی ان کی بھی سر جھکا کر کے چھما مانگتا ہوں میرے سانسکار الگ ہے اترپردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتیانات نے لکنوں میں سنتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کی سابقہ حکومتوں پر جم کر حملے کیے انہوں نے کہا کہ پہلے اترپردیش میں ہر اتوار پر فساد ہوتے تھے لیکن اب ریاست کے حالات بدل گئے ہیں اور بی جے پی کی حکومت آنے پر پہلے دن سے جرائم اور مجرموں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اترپردیش نے ہندوستان کا گروت انجن بن گیا ہے وزیرعالہ نے مذکرہ باتیں لکنوں کے لوگ بہمن میں منعقدہ ایک تقریب میں کہیں وزیرعالہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پچھلی حکومتوں میں ریاست میں آئے روز فسادات ہوتے تھے مہینوں تک کرفیو لگایا جاتا تھا اور ریاست کے وزیرعالہ نے کہا کہ ریاست میں ستائیس سیکٹورل پالیسیاں نافذ ہیں جنہیں بنانے کے لیے سبھی اسٹیک ہولڈر سے تجاویز دی گئی اور انویسٹ ٹیو پی کے تحت آج سنگل وینڈو نظام کے لیے حکومت پرازم ہے مرکزی وزیر و بی جے پی لیڈر گریراج سنگھ نے ایک بار پھر انڈیا اتحاد کو تنقید کا نشانہ بنایا بیگو سرائم میں صحافیوں سے بات کرتے ہو ایک گریراج سنگھ نے کہا کہ تیجسوی عادو اکیلش عادو اور راہل گاندی مسلم وٹ بینک کے ٹھیکے دار ہیں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو وہ بیہار اور اتر پردیش میں جمعہ کو چھٹی کا اعلان کریں گے اگر ملک میں راہل گاندی اکیلش عادو اور تیجسوی عادو کی حکومت بنتی ہے تو یہ لوگ ہندوستان کو پاکستان اور منگلہ دیش بنا دیں گے ہندووں کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی ہندو نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اگر منگل کو ہنومان جی کی پوجا کی جائے پیر کو مہادیب کی پوجا کی جائے یا دوسرے دنوں میں دیگر دیوی دیوتاں کی پوجا کی جائے تو انہیں چھٹی دے دی جائے لیکن ووٹ بینکنگ کی سیاست کرنے والے دیجیس بی آدف راہوالگاندی اور اکلیش آدف جیسے لوگ نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہندوستان میں صرف ایک ملک اور ایک قانون ہوگا آسام کے وزیرحالہ حیمنتہ بسوہ سرما اور آسام اسمبلی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک قانون کو آسام حکومت نافذ کر رہی ہے اس لئے وہ شکریہ کے مستحق ہیں جامع مسجد دیلی کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے ملک میں نفرت کی شدید فضاء اور اقلیت مخالب متعدد اخدامات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی نفرت تخصیم وطن کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئی انہوں نے کہا کہ ملک میں لا تعداد مسلم کشف فصادات ہوئے اس کے باوجود نفرت کا زہر نہیں پھیلا شاہی امام نے کہا کہ ان حالات میں ان کا قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنی اس روایتی ذمہ داری کو نبھائیں جو اس کی روشن تاریخ ہے ملک کو اندوستان کی طرف گامزن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج وہ اس اندوستان کو تلاش کر رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا شاہی امام نے ملک کی ہزاروں سال کی گنگا جمنا تحذیب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اندوستان کا دامن اس قدر وسی رہا ہے کہ اس نے ہر مذہب و ملت کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھا جس کی شناک تمام مذاہب تحذیبوں زبانوں رنگ و نسل کے مساوی اعترام کی تھی آج اس پر آنچ آئی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں یہ ملک کی عزت بقا اور سلامتی کا سوال ہے انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے کارپون کو ہریانہ میں گاور راکشکوں کے ایک گروپ نے اس شبے میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے ہریانہ کے چرخی دادری زلے میں 27 اگست کو پیش آنے والے اس واقعے کے لیے دو نابالغوں سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مختول کی شناخ سابر ملک کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ منزمین نے ملک کو پلاسٹک کی خالی بوتنیں بیچنے کے بہانے ایک دکان پر بلایا اور پھر اس کی پیٹائی شروع کر دی مقامی لوگوں کی مداخلت کے بعد منزمان ملک کو دوسری جگہ لے گئے اور پھر مارا پیٹا جس سے وہ جانبہ ہو گیا سابر ملک بندرگاہوں کے قریب ایک جھنپڑی میں رہتا تھا اور روزی کیلئے خالی بوتنیں جمع کرتا تھا اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ